بسم اللہ الرحمن الرحیم ادارہ شریعہ فرنگی محل سے میں مفتی بلیرفان فرنگی محلی حنفی قادری رضاقی آپ سے مخاطب ہوں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے مسائل ترپیش ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر عیدگاہ میں یا مسجد میں ہم کو نمازی عید الفطر پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی ہے ایسے حالات نہیں ہیں تو اس کے لئے کیا کیا جائے گا اس سلسلے میں بہت تفصیلی فتوہ لکھا ہوا ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ میں موجود ہے اس میں سے جو خاص خاص باتیں ہیں وہ آپ کے کان میں میں ڈال دینا چاہتا ہوں سب سے بری بات یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لئے قرآنی حکم ہے لیکن نماز عید الفطر کی موازبت کی وجہ سے سنت موقدہ ہے اور باجبات میں سے ہے اگر آپ جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ گھر پر زہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اکیلے بھی اور جماعت سے بھی لیکن اگر عید الفطر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کا بدل کیا ہے یہ کتابوں میں نہیں ملتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کی نتیق نماز عید الفطر واجب ہے آپ کی موازبت کیے جیسے ایسا رسائل الارکام اللہ بریاللوم فرنگی مہلین لکھا ہے جو ہمارے جدے ہم جدے ہیں نماز عید کے وجوب کے لئے اور رضائیگی کے لئے وہی شرطیں ہیں جو جمعے کے لئے ہیں سوائے خطبے کے کہ وہ جمعے سے پہلے ہوتا ہے اور نماز عید الفطر میں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے جس میں مسائل اور عامال عید الفطر وغیرہ کے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے یہ بھی رسائل الارکام اللہ بریاللوم نے لکھا ہے آگے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ کے نتیق نماز عید الفطر کے لئے بڑی جماعت شرط ہے اور امام احمد ابن حنبل کے نتیق بھی یہ صحیح ہے شرع وقایہ میں کہہ گا کسی نے امام کے ساتھ ہی گاہ میں نماز عید الفطر نہیں پڑی تو اس کی قضاء نہیں پڑے رہا اس لئے کہ نماز عید الفطر جماعت اور حضوری سلطان کی بھی شرط ہے اور جب شرط پوری نہیں ہوگی تو قضاء بھی نہیں ہوگی اسی طرح سے رسائل الارکام میں ملہ بحراللوم فرنگی محلے میں لکھا ہے فطر کی قضاء نہیں ہے عالمگیری میں نے لکھا ہے کہ جس کی نماز عیدین امام کے ساتھ فوت ہو گئی ہو تو وہ قضاء بھی نہیں کرے گا نماز کا وقت پائے جاتا ہو یہ نہ پائے جاتا ہو یہ حوالہ دیا ہے انہوں نے طبیعہ کا اور شرح سفر والسعادت کا اس طرح سے ظاہری حنفی مذہب یہ ہے کہ نماز عید الفطر فوت ہو جانے پر امام کے ساتھ تیرگاہ کے میں نہ پڑھنے پر اس کی قضاء کہیں بھی نہیں پڑھی جائے گی اب ہدایہ کی بات شرحوں میں لکھا ہے کہ اگر جس کی نماز چھوڑ گئی ہے تو وہ دو یا چار رکھاتے ہیں چاش کی ابن مسعور رضی اللہ عنہ کی روایت کے بنا پر گھر پہ اکیلے پڑھ سکتا ہے اور اس نماز کی بہت فضیلت ہے اور سواب والی نماز بھی ہے امام احمد کا بھی مذہب یہی ہے کہ نماز عید فوت ہونے پر چار رکھات نماز تطبق کی ایک سلام سے پڑھی جائے ابن مسعور کے اثر کی بنافر اسی طرح سے دور مختار کے حاشیے میں ہے کہ چار رکھات نماز پڑھنے مستحب ہے نہ کہ نماز عید الفطری کا بدل یا اس کی قضاء ہے شامی میں بھی ہے کہ نماز عید الفطری اس گاہ مفوت ہونے پر گھر پہ چار رکھات چارس کی نماز پڑھیں نہ کہ عید الفطر کا بدل ہے اور نہ اس کی قضاء ہے اور اس نماز میں ضائع تقبیر بھی نہیں کہیں جائیں گی ان حالات تو ان حالات میں جہاں تک کہ کتابوں میں نظر گئی ہے کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اگر نماز عید الفطر کسی کی چھوٹ گئی ہو کسی بھی اسباب کی وجہ سے تو وہ گھروں میں پڑھی جا سکتی ہے اور گھروں میں پڑھنے کے لئے بھی امام کے لئے بھی شرائط ہیں اور دوسری بھی شرائط ہیں جو گھروں میں پڑھے جانے سے پوری نہیں ہوگی تو اس اعتباس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ جس کی نماز چھوٹ جائے وہ اپنے گھر پر چار رکھات نماز چار رکھات نماز چاشتی پڑھے اور اس کی نیت یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں چار رکھات نماز چاشتی خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے مو میرا ترکاوے شریف کے اللہ ہو پہلی رکھات میں سب بھی اسم رب کلالہ دوسری رکھات میں تیسری رکھات میں اور چوتھی میں وضعہ پڑھیں یہ بہت حضیرت و سبابادی نماز اتنے مسعور رضی اللہ عنہ کی مطابق اور اگر کسی کو یہ صورتیں نہیں آتی ہیں تو ہر رکھات میں ایک مطابق یت تیم مطابق جو اللہ ہو اہت پڑھ لیں اور اگر یہ بھی ید نہیں ہے تو جو آپ شہولت سے پڑھ سکتے ہیں اس کو خلو سے جد کے ساتھ پڑھئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی لوگوں کے لئے دعائے مغفرت کیجئے اور کرونا وائرس سے نجات حاصل کرنے کے لئے خوشو و خطو کے ساتھ دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ تمام عالم کے لوگوں کو اپنے حضر و امان رکھے لئے آمین